اسلام علیکم پریپ کلاس ڈیا فالکن سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے پریپ کلاس آج مارا اون لائن کلاسز کا لیکچو نمبر 12 ہے ہم پیج نمبر 29 پڑھیں گے آج ہم ہی اس کا یوز پڑھے تھے ہی مین ہوتا ہے وہ اور اس مین ہوتا ہے یہ سوری ہے ہی مین وہ اور اس مین ہے ٹھیک ہے کل ہم نے یہ دو لائنز پڑھ لی تھی آج ہم نے ادھر سے دو لائنز پڑھنی ہیں ہی 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 مین وہ ہی مین ہی ہی مین وہ اس اس ہے وہ ہے ان ان ایک ان 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 مین ایک اے سی ٹی آئے وی ایکٹیو ایکٹیو مین چوست بھی ہوتا ہے بچوں اور مہنتی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بی او وائی بوائی کیا ہے لڑکا بوائی مین لڑکا ہی این ایکٹیو بوائی وہ ایک چوست لڑکا ہے یا مہنتی لڑکا ہے ہی ہی is, is وہ ہے seven seven آپ کو بتا ہے سات bچو years mean ہوتا ہے سال he is seven years old وہ سات سال کا ہے he is an active boy وہ ایک جست لڑکا ہے he is seven years old وہ سات سال کا ہے اب بچو آپ نے نیت کاپی اوپن کرنی ہے بچوں ہم نے directions name جو ہے وہ complete کر لیے ہیں آج ہم نے لکھنے seasons name اور seasons name یعنی موسموں کے نام یہ دیکھیں classwork topic seasons name summer یہاں پہ day اور day جو ہے وہ آپ نے خود ہی mention کرنا ہے بچوں summer کون سا موسم ہوتا ہے موسم گرما کا ٹھیک ہے اردو میں موسم گرما بولتے ہیں اور انگلیش میں summer season بولتے ہیں یعنی موسم گرما ٹھیک ہے اب میں آپ کو لکھے دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے summer summer کے spelling ہے s u m m e r کیا بن گیا summer یہ دو بار m لکھا ہوا ہے تو اس کو کیا بولنا ہے double m ٹھیک ہے s u m m e r summer s u m m e r summer بچوں آپ نے نہ صرف یہ لکھنا ہے بلکہ آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس سے آگے والا جو پیج ہے h w والا پیج یہ والا بھی آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں پیجز آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اب میں آپ کو ڈائری دکھاتی ہوں یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے پیج نمبر 29 ریڈنگ ڈو ہوم ورک ٹھیک ہے اب بچوں انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 13 میں ملیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ